ایسا دارے کی بنیاد رکھی گی تو بہت سارے احباب نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ہاتھ قبلہ پیر صاحب کو یہ بات کہی کہ حضور یہاں ختم نبوت کا نفرانس ہونی چاہیے ختم نبوت کا نفرانس ہونی چاہیے یہاں مرزیت کا گڑھ ہے شیعت کا بھی گڑھ ہے اور وہابیت کا بھی گڑھ ہے ختم نبوت کا نفرانس ہونی چاہیے آج ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں ہمیں ختم نبوت کا نفرانس کرنی چاہیے یا ہمیں ملاد کا نفرانس ہونی یا ملاد کی پرگرام کرنی چاہیے ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا آج بڑی بڑی کانفرانسیں ہو رہی ہیں ختم نبوت کے نام پر اور کسی ایک کانفرانس میں بھی عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی گفتگو نہیں کی جاتی ہے خالصتن مذہبی پرگرام ہوتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ خالصتن مذہبی پرگرام ہیں لیکن وہاں ساری سیاست ہوتی ہے اس سے قطع نظر ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا دارلن دیوبند اس کا بانی تھا کاسم نہ نوتوی ہے اس کو ایک شخص نے سوال بیجا اور سوال کے جواب میں اس نے ایک کتاب لکھی سوال تھا ختم نبوت کے معنی کے حوالے سے اور اس نے خاتم النبیجین ختم نبوت کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے ایک کتاب لکھی تہذیر الناس تہذیر الناس ایک کتاب تھی اس کے اندر تھا کیا اس نے کہا جی کہ خاتم النبیجین الحمدللہ اہل سنت کا یہ موقف ہے یہ سن لیں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد سلسلہ نبوت بند ہو گیا ہے اس کے بعد قیامت تک کوئی بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا قیامت میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے خاتم بن کر دوسری رہی بات یہ کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے اس نے کہا کہ نہیں جی خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں کہ آخری نبی ہیں آپ بلکہ یہ معنی ہے کہ آپ اعلیٰ نبی ہیں آپ کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو خاتم النبیین میں فرق نہیں پڑتا جب یہ کتاب منظر آم پر آئی تو اشتلاف بن گیا کہ جمہور اہل سنت جمہور علماء چودہ سو سال سے ایک نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اس کتاب نے ایک نیا ایشو اٹھا دیا اور اس کی بنیاد بنا پھر مرزا غلام احمد کیا دیانی نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہمارے علماء اہل سنت کے علماء نے دونوں فرقوں کی جو ہے وہ نفی کی اور ان کا رد کیا رد بلی کیا اور الحمدللہ جو سیدی آلہ حضرت علیہ رحمہ نے اس موضوع پر تین کتابیں لکھی پھر قبلہ بن مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حوالے سے کام کیا اور پھر حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے اب یہ بات یاد رکھئے گا کہ دیوبنیوں کے اندر بھی ختم نبوت کے حوالے سے دو گروہ ہیں ایک احراری گروپ ہے جس نے انیس سو ترپن میں پورے ملک کو آگ کے اندر جھونک دیا ایک احراری گروپ ہے اور اس نے انگریزوں سے پیسے لے کر پورے ملک کے اندر انتشار اور افرہ تفری پھیلا دی اور دوسرا گروپ آج بھی وہ ہے جو اندرونی طور پر دبے لفظوں میں مرزائیوں کی پوری سپورٹ کرتا ہے پوری حمایت کرتا ہے رہی بات یہ کہ حضور مہدیس عظم پاکستان نے لے رہا ماں کو یہ کہا گیا کہ حضور آپ آئیں اور تحریک کے ختم نبوت انیس سو ترپن کی بات ہے کہ آئیں اس کے ساتھ مل کر اتحاد کر کہ ہم اکٹھے ہو کر مرزائیوں کے خلاف برپور تحریک چلائے آپ نے فرمایا فقیر اکیلا کام کرے گا اگر میرے مریدین مجھے چھوڑ کر بھی چلے جائیں پھر بھی فقیر اکیلا کام کرتا رہے گا تمہارے ساتھ مل کر ان کے خلاف وہ کہریک نہیں چلائے گا کیونکہ کیونکہ یہ لوگ یہ چھپے دشمن ہیں آستین کے سامن پہ ہیں یہ بتر دشمن ہیں جیسے یہ ہیں ویسے ہی آج یہ یاد رکھ لیے گئے آج بھی وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بندینا آپ بھی دیکھیں دونوں بتر ہیں دوسری رہی بات یہ دوسری بات یہ رہی ختم نبوت کا اب جو نام لیا جاتا ہے یہ کیوں لیا جاتا ہے جو سوال جو میں نے پہلے کیا تھا کہ ختم نبوت کا وہابیوں کا عقیتہ ہے مازاللہ اسپکفراللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اسی نظریوں کو کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی قیامت تک اب نبی نہیں آئے گا زاکر نائے کی تقریریں دی اس کے اوپر اسے جو ہے لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ملاد کے جلسے کرو سرکار کی عزت اور شان کے جلسے کرو اس کے اندر جو ہے ختم نبوت کا بھی یہ جو ہے وہ مسئلہ آجے گا اس کے اندر سرکار کی عزت اور شان اور ہر طرح آجے گا ہم لوگ ان کی دیوئی تحریک کا حصہ نہیں بنتے ان کے نظریات کا حصہ نہیں بنتے الحمدللہ ہمارے کابرین نے ملاد کے جلوس ملاد کے جلسے ملاد ملاد مصطفیٰ کی محافل جو ہے وہ قسرت کی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی دوسرے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت نبوت ختم ہوگی ان کے نظریات وہ کہتے ہیں نبوت ختم ہوگی تو یہ اسے جو ہے یہ نظریہ رکھ کر وہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت کا تو کچھ ہمارے بھی آج کل کے جو آج کل کے دنیا کے ان دعویں پہ جو کو نا سمجھنے والے بھی وہ بھی آج ختم نبوت کانفرنسوں کے نام پر بیٹھے ہوئے لیکن ہمارے کابرین نے ہمیں جو نظریہ دیا وہ ملاد مصطفیٰ کا دیا جی سعودہ صاحب نبوت شیفر اسمبلی میں یہ رہا ہے ان سے پوچھئے گا کہ دیوبندی نے سائن کیا یا نہیں کیا ان پر حضرت ایسے یہ جی صرف بریلویو کے سائن ہے دیوبندی کے سائن نہیں ہے یہ جو آپ ڈراما ہو رہا ہے یہ ڈرامے باز ہی ہو رہی ہے ساری کی ساری سیاست کے لیے ہو رہی ہے اور میں جہاں یہ بتا ہے یہ ختم ہو رہی ہے کہ دو مہینے کے بعد ان کو یاد ہے ختم تو کانفرس ہونی ہے اور پھر یہ جو دیوبندی کے بات کر رہے ہیں روے کے اندر ان کا کیا ہے جلوس نکلتا ملاد کا جب فیصلہ بات نکال ہے وہ کافر اور شرک ہو جاتا ہے روے کے اندر جائے تھا یہ دیوبندی کا دورہ عقید ہے بلہ آپ بیان کرتے ہیں وہ بات بہتے ہیں ایک بات ختم نبوت کی تحریک انیس سو چوہتر کے اندر جب پارلیمنٹ کے اندر بل گیا یہ بھی یاد رکھنے یہ تحریک کا حیث ہے تحریک کا حیث ہے اصل میں ختم نبوت انیس سو چوہتر کی تحریک کے اسباب کیا تھے وجوہات کیا تھی یہ بھی سن لیں آپ احباب ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کی ایک ٹرین تھی ایک طلابات تھے انہوں نے ٹرپ پہ جانا تھا وہ ٹرین جو ہے وہ ملتان سے سٹوڈنٹس کو لے کر نکلی تین روزہ ٹرپ تھا سٹوڈنٹ کا یہ بات ہے تئیس چوبیس مئی انیس سو چوہتر کی چوبیس مئی کو یہ ٹرین یہاں سے گزری اس ٹرین نے بایا فیصلہ بعد چناب نگر سے ہوتے ہوئے سرگودہ میاں والی تک جانا تھا ٹرپ پہ جب وہ ٹرین یہاں سے گزری چناب نگر کے قریب یہ مرزائیوں کا گڑ ہے ہم لوگ ربوہ نہیں کہتے چناب نگر کہتے ہیں وہ ان کے نزدیک ربوہ ہمیں رب ہے ہمیں پالنے والا پناہ دینے والا ہے وہ اس لحاظ سے ربوہ کہتے ہیں ہم چناب نگر کہتے ہیں وہ ٹرین کے کچھ لوگوں نے کچھ دوستوں نے کچھ سٹوڈنٹس نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے نعرے لگائے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کے اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے وہ ٹرین وہاں سے گزر گئی مرزائیوں نے گٹھ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہے بچوں نے ایسے نعرے لگائے تھے ٹرین کے اوپر غزرتے ہوئے انہوں نے واپس دو دن پر ٹرین واپس آنی تھی میاں والی سے تین ہزار آدمی مرزائیوں کا انہوں نے کلوھارے اور انہوں نے آگ لگانے کے لیے انہوں نے پٹرول اور بہت ساری ڈنڈے سوٹے ہر چیز جو ملی وہ لے کر چناب نگرہ سٹیشن پر کھڑے ہو گئے ٹرین وہاں سے آئی ٹرین آئی جب تو انہوں نے تین بوگئیں تھی ان بچوں کی ان کو مارا تشدد کیا ان میں سے بہت زیادہ شہید ہو گئے وہیں پہ موقع پہ اور بہت زیادہ لوگ زخمی ہو گئے یہ بات ہے ستائیس مئی انیس سو چوہتر کی دوپیر کا وقت تھا وہ ٹرین پہنچی یہاں سے فیصلہ بعد سب سے پہلے انیس سو چوہتر کی اڑتال کی کال جس شخص نے دی اس شخص کا نام ہے سابزادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر ازوی مجاہدِ آلِ سبحانت اور مجاہدِ ختمِ نبوت آج ہر آدمی جو ہے ہر آدمی ختمِ نبوت کا ٹھیک دار بنا ہوا ہے آج ہر آدمی جو ہے ختمِ نبوت کا نام لے کر اپنی روٹییں کمار رہا ہے جن لوگوں نے حقیقی طور پر ختمِ نبوت کا کام کیا وہ ان میں سے سب سے پہلے شخص جو ہیں وہ سابزادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر ازوی ہیں اور چٹان یہ صرف ہمارے ہمارے قابرین یا ہمارے میڈیا نے یا ہمارے کچھ رسائل یا تحرین مسانفین نے یہ بات نہیں لکھی بلکہ یہ مخالفین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس تحرین کے سب سے پہلے جنہوں نے اس تحرین کا آغاز کیا اور شروع کیا وہ سابزادہ پیر قاضی فضل رسول حیدر ازوی دوسری رہی بات یہ شام کو ہٹا ایک گھنٹے کے نوٹس پر پورا فیصلہ باد بند ہوا قبلہ پیر صاحب نے اسی وقت فون کیا ملتان کے اندر بھی اسی وقت کراچی کے اندر بھی لہور کے اندر بھی شورش کاشمیری احراریوں کا بہت بڑا سا جو ہے ان کا رائٹر تھا اس نے بھی یہ بات لکھی کہ میں لہور چٹان کا دفتر میں تھا سب سے پہلی کال ہڑتال کے لیے جو آئی وہ سابزادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر ازوی کی آئی اور پھر قبلہ پیر صاحب نے اس تحریک میں جو کردار ادا کیا آج بھی اسے جو ہے وہ آپ کے جانتے ہیں لوگ کہ آپ نے اٹھائی سلاشیں جامعہ ریزویہ کے سین سے اٹھائی مسجد کے سین سے اٹھائی اٹھائی سلاشیں جب باہر کرفیو تھا گولی کے آرڈر تھے آپ وہ مردم جاہے تھے آپ نے فرمایا یہ فضل رسول کا پاہنگا یہ کٹ کے گر سکتا پیچھے نہیں ہو سکتا اور آج ہر آدمی جو ہے اور یہ تحریک اتنی مسجد ہے اتنی یہ تحریک اتنی زوروں پہ گئی کہ تین ماہ کے اندر مئی جون جولائی اغسط ستمبر چھ ستمبر کو مرزائیوں کو مجبوراً بٹوں نے جو ہے وہ مرزائی ڈکلیئر کر دیا باقیادہ کافر ڈکلیئر کر دیا اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر درخواست گئی یا انقرارداد گئی وہ یہ تھی کہ مرزائیوں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے انہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی ہے انہوں نے ختم نبوت کے معنی کو تبدیل کیا ہے اور پھر جب یہ باتیں ہوتی نہیں باسیں ہوتی نہیں تو کسی ایک دیوبندی وہابی نے اس کے اوپر دستخط نہیں کی اور بالخصوص مولوی سمی علاقہ والد مولوی عبداللہ خوڑا خٹک والا بانی دارلون خوڑا خٹک اس نے دستخط نہیں کیے کسی نے اسے پوچھا کہ تو نے دستخط کیوں نہیں کیے اس نے کہا کہ یہ جو مانا مرزائی کہتے ہیں کہ نبی خاتم نبی ان کا معنی یہ نہیں کہ آخری نبی بلکہ یہ معنی افضل نبی یہ معنی مرزائیوں کا یہی معنی تو ہمارا ہے اگر آج ہم دستخط کر دیتے ہیں تو تا حیات اپنے کفر پر ہم خود دستخط کر رہے ہیں تو اس لئے کسی بھی دیوبندی نے اور اس سے جو ہے بن کے اوپر دستخط نہیں کی یا نہیں اس قرارداد کے اوپر دستخط کی اور یہ الحمدللہ جی جی مولوی غور سازاروی نے اس نے بھی نہیں کیا جتنے بھی تھے یہ سارے یہ جتنے ٹھیکے دار تھے آج ختم نبوت ان میں سے کسی نے نہیں کیا الحمدللہ ختم نبوت کا معاملہ جب کافر ڈکلیر ہوگے ہمارے اکابرین نے اس مسئلے کو چھوڑ کر ملاد مصطفیٰ کو آن کیا ملاد مصطفیٰ کا آج جان بوجھ کر کچھ سے ہمارے ہی مسئلے کے اہل سنت کے کچھ لوگ اس کو اپنی نام بری اپنی ذاتی جو ہے سیاست اور اپنی ذاتی مفادات کے لئے ختم نبوت کے نام کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہم ان لوگوں سے بھی اتجا کرتے ہیں اور آپ اہباب سے بھی تحریک ہیں سنت الحمدللہ یہ آستانہ وہ آستانہ اس نے ہر تحریک میں اول دستے کے طور پر کردار ادا کیا آج ہم سے لوگ بجھے دیں تحریک کی اسے آستانہ علیہ کی پالیسی کیا ہے جب ہم ان ناندیشن لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر خاموشی ہی ہمارے جو ہے وہ پالیسی ہے ہم خاموش ہو کر بیٹھے ہیں کہ ایک اپنی ذاتی مفادات کے لئے کچھ لوگ دین کا کام درم و دینار سے نہیں ہوتا درم و دینار ضرورت ہیں مقصود نہیں ہیں آج ہمارے ہر آدمی نے پیسے روپے پیسے کو مقبادہ پرستی کو اپنا مقصد بنا لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا کام میرا ذاتی دین کا کام جو ہے روپے پیسے سے نہیں ہوتا دین کا کام خلوص للاحیت سے ہوتا اور جتنی خلوص للاحیت ہوگی دین کا کام یہ عظیم و شان جو ہے یہ بلڈنگ یہ ہمارے کروڑا روپے لگایا گیا آج کسی غریب کو دس روپے دیر سے نکال کے دیں تو دن جو ہے اندر سے ہوتا ہے کہ یہ آپ دس روپے دے رہوں پتہ نہیں یہ صحیح رستے پر جائے گا نہیں الحمدللہ یہ میرے مرشد کا جگرہ ہے کہ کروڑا روپے لگا رہے ہیں دین کے لیے لگا رہے ہیں اور کبھی اتنی سی معمولی سی آپ کے اسے جو ہے پشانی پر آپ کے وہ بل نہیں آیا لگانے میں یہ الحمدللہ یہ آپ کی اسے جو ہے سخاوت اور فیاضی کا انداز ہے تو یہ ہم آپ سے یہ دو آت میں بطور اس آدارے کا بطور خادم ہونے کی آسیے سے میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ احباب ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں یہ اتنا بڑا آلی شان آدارہ جو بنایا ہے آپ اپنی اولادیں دیں ہم ان کی تربیت کریں گے ہم ان کی اصلاح کریں گے ان کے نظریات کو پختہ کریں گے صحیح معنی میں جو سلسلہ طریقت کا حصول ہے وہ سمجھائیں گے اور پھر اس کو اسے جو ہے آپ کے قدموں بھی اسے جو ہے وہ بیجیں گے یہ آپ اپنی اولادیں اگر یہ چاہتے ہیں پیسہ نہیں چاہیئے یہ اللہ نے اعلان اسے جو ہے یہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے ہم آپ اپنی اولادیں ہمیں دیں ہم انہیں پڑھائیں گے انتی تربیت کریں گے جو بزرگان درین کا اور بالخصوص آستانوں کا جو کام تھا حقیقی طور پر وہ یہی تھا آج آستانے جو ہیں وہ صرف اور صرف پہلے ایک زمانہ تھا اور قبلہ پیر صاحب بھی فرماتے ہیں یہ قرب قیامت ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ مرید جو ہے وہ اولیاء اللہ کو اللہ والوں پر ڈھونٹے پھرتے تھے ان کے پیچھے پیچھے دردر کی ٹھوک رکھاتے تھے آج اللہ والے جو ہیں نام نہاد اللہ والے جو ہیں وہ لوگوں کے پیچھے جو ہے چندہ بٹورنے کے لیے لگے ہوئے ہیں خدا رائے ان سے بچے یہ نہ اسے جو ہے الحمدللہ آستانہ علیہ محدد سیاظم پاکستان کا یہ سٹیج یہ الحمدللہ یہ اصول اور حق اسے آواز بلند کرتا ہے ہمیشہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اب میں گلہ اقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب کاری غلام رسول صاحب سے کرتا شریف لائیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہ اقیدت پیش فرمائیں رسول صلی اللہ علیہ و سلم علیہ حبیب اللہ ایک بار فرمان قصد صلی اللہ علیہ رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیب اللہ یا الہی سردر احمد بہوقت اجل 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 اللہ hepsی سردر احمد بہوقت اجل خدا سفر پتر تائم رہے خضل رسول خضل کر خضل رسول بار سفا کے بار خضل کر خضل رسول بار سفا کے بار سفا کے بار سفاد رزو بی سے منور fur مرد حق فیضیر پھولے پرزیا کے باتے مرد حق فیضیر پھولے پرزیا کے باتے یا اللہ علیہ سردر احمد پھولے 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 مرد حق فیضیر پھولے 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 پ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق مصر نہ دے رفعت رسول اللہ کی قبل میں نہرائے تاہر چشم نور کی قبل میں نہرائے تاہر چشم نور کی جلبا فرما ہو جب تلعت رسول اللہ کی جلبا فرما ہو جب تلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورت میں پاپت چاند شاہی سے ہوا سورت میں پاپت چاند شاہی سے ہوا پاپت اندھیں نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھیں نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں حصت رسول اللہ کی تجھ سے اور جمعت سے کیا مطلع مطلع اللہ کی دور ہو تجھے سور جمعت سے کیا مطلع اللہ کی دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جمعت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جمعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے ہشر میں عزت رسول اللہ اے رو خود صاحب قرآن مطلع 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 رسول اے خود صاحب قرآن مطلع حضور تجھے خود تجھے خود رسول اللہ کی تجھے مدحق رسول اللہ کی رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور ہم سب رسول اللہ کی اور جنت رسول اللہ کی سنی رضوی جامعہ مسجد جھنگ بزار ہم وہاں جاتے تھے شروع سے بچپن سے ہی ہم نے دیکھا کہ وہاں سپیکر پر نماز سپیکر میں نہیں ہوتی تھی اور قبلہ پیر صاحب ہمیں یہ بات سنجایا کرتے تھے کہ بیٹا جب سے یہ سپیکر آیا ہے یہ نیا فتنہ ہے اس نے ہماری قوم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر لیا ہے اور اس بات یہ بات آج آ کر سمجھا رہی ہے کہ واقعی یہ تصویریں اور یہ سپیکر یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے اس سے ایک روحانیت اصل نہیں ہوتی دوسرا آج جو ہم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو کچھ میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہا ہے ہر طرح کی بکواسات ہو رہی ہیں جو کچھ ہمیں میڈیا دکھا رہا ہے یہ بات آج آ کر ہمیں سمجھا رہی ہے یہ کیمبرہ یہ سپیکر یہ ہماری جنوں کو کھوکلا کر رہا ہے پہلے ایک زمانہ تھا ہمارے تدریس کے نظام میں جو تین سے چار سال پڑھتا تھا چار سال پڑھتا تھا توجہ فرمائے تمام دوست اسے مولویت کی دستار دیتے تھے اور جو آٹھ سال مکمل کرتا تھا اسے عالمیت کی دستار دی جاتے تھے مولوی اسے ہی کہا جاتا تھا جو چار سال بنیادی دین کے مسائل کو پڑھتا تھا سمجھتا تھا اسے ہی مولوی کہا جاتا تھا اور جو آٹھ سال مکمل کرتا تھا اسے عالمیت کی دستار دی جاتی تھی جو اس کے بعد تخصص کرتا تھا پھر اسے مفتی کا درجہ دیا جاتا تھا لیکن آج بدقسمتی سے ہم اس نیج پر پہنچ چکے ہیں آج ہر آدمی جو داڑی رکھ لیتا ہے سر پر ایک ٹوپی سجا لیتا ہے وہ شخص جو ہے وہ مفت فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے خواہ وہ میڈیا کے اوپر آئے یا خواہ روڑ کے اوپر کھڑے ہو کر دیتا ہے اس نے اصول و ضعابت کو ترک کر کے اس نے بیڑا گھر کر دیا ہر آدمی کے پاس یہ ہتھیار ہو گیا وہ جس کو چاہے جب چاہے کافر کہہ دے جس کو چاہے جب چاہے کفر کے فتوے لگا دے ہم اس چیز کی پر زور مضمت کرتے ہیں یہ ہمارا اصول نہیں ہے کسی کو کافر کہنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے کول فیل کوئی بھی ایسا ہے علماء فرماتے ہیں کسی نے کوئی بات کہی اس کے بات کے اندر اگر 99 پہلو کفر کے نکلتے ہیں ایک پہلو اس کا اسلام کے اوپر نکلتا ہے اسلام ہی نکلتا ہے مسلمہ تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اگر کسی کی کوئی بات ایسی تھی سب سے پہلے علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے اس کی کول کی وضاحت طلب کرے سب سے پہلے پوچھیں اس سے پوچھیں اسے خط لکھیں اس سے بازاتہ رابطہ کریں اسے پوچھیں کہ بھائیے تُنہے بات کی اس کی وضاحت کر یہ تیری بات اس لحاظ سے غلط ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹائم دیا جائے پھر اس پر فتوہ لگایا جاتا اور یہ کام مفتیان دین کا تھا اور مفتیان دین بھی وہ ہوتے تھے کہ جو عداروں کی مور ہوتی تھی عداروں کے پاس ہوتی تھی ہر آدمی کے پاس مور نہیں ہوتی تھی وہ عدارے کی مور ہوتی تھی اور بازاتہ آج اسی لیے اسلام جو ہے وہ اس کی حالات جو ہیں بڑے ہی نگفتہ بے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب علم جو ہے ہم نے عام جہنوں کے آتھوں میں دے دیا ہے اور یہ تلوار وہ جس کو چاہے جم چاہے جو ہے اسے جس کو چاہے زبا کر دے تو یہ خدارہ ان چیزوں سے بچیں اپنے پڑے لکھے علماء سے رجوع کریں اور اپنے پوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھیں اپنے مرکزوں کے ساتھ قائم رہیں اور یہی ہماری نجات وہ کامیابی کا ذریعہ ہے اب میں مختصر وقت کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں ننے سناخنہ جناب احسن رضا بٹ کادری سے تشریف لائیں آپ کی عام سے قبل زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوسیہ فیضان رضا فیضان حضور محدثی آزم پاکستان سلام علیکہ 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 ہاں لے دل کس کو سنائے ہاں لے دل کس کو سنائے ہاں لے دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلوم مصطفا ہوں یہ میری پیچان ہے میرا غلوم مصطفا ہوں یہ میری پیچان ہے کم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے لے دل کسی کے دل مصطفا ہوں ملانا چاہتے ہیں ملانا چاہتے ہیں سبحان اللہ عما يشركون واللہ الخالق البارئ المصبر لوہ اسماء حسناء يسبح له ما في السماوات والارد وهو العزیز الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم وزبیریل خادمه والبراق مرکبه والمعران سفره وفوق سرات منتها مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلین خاتم النبجین شفيع المدنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت عاشقین مراد مشتاقین شمس عارفین زراج السانقین مسباح المقربین نحب الفقراء والغرباء واليتام والمساكین سيد الثقلین نبي الحرمین امام قبلدین وسيدتنا في الدارين صاحب قاب قوسین مطلوب رب المشرقین ورب المغربین جد حسن ونحسن مولانا ومولى الثقلین يبن قاسر سيدنا ومولانا محمد بن عبدالله نور من نور الله نور من نور الله یا ایوہ المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع وخزاله صدو عليه وآلہ وصحابه وسلموا تسلیما کثيرا کثيرا الصلاة والسلام عليکا يا سیدی يا رسول اللہ وعلا لکا واصحابك يا سیدی يا حبیب اللہ اللہم سلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحجم والحكم وبرک وسلم سقاني الحبو كأسا وكأسات الوصالي فقلت لخبرتي نحوي تعالي ساعت ومشد نحوي في كوسين فهمت لسكرتي بين الموالي فقلت لسائل اقطاب لنمو بحالي ودخلوا انتم رجالي وهموا واشربوا انتم جنودي فساق قومي بالواف ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري والان انتم علوبي والتصالي مقامكم ولا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي انا في حطرة التقريب وحدي يشرفني وحسبي ذو الجلالي انا البازي وشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يوطى مثالي كسالي في الاعتم بصراز عزم وتوجني بتجان الكمالي واطلعني على سر قديم وقلدني واعطاني سؤالي وولاني على الاقطاب جمعون فهفمي نافذ في كل حال فلو ألقيت شري في بحار نصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت شري في جبال ندكت واختبت بين الجمال ولو ألقيت شري فوق نار نقمت وانطفت من سل حالي ولو ألقيت شري فوق ميت نقام بقدرة المولا تعالي وما منها شعور أدهور تمرد قد بدالي بلاد الله مكي تحت حكمي ووقدي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعونك حردرت على حكم اتصالي وكل ولي جله قدموا وإني على قدم النبي جبدل الكمالي درست العلم حتى أسلت قطبا ونلت السعد من مول الموالي رجالي في هواجرهم سيام وفي ظلم الليالي كالآل أنا الحسن جوى المخضاع مقامي وأقدامي على عنق الرجالي أنا الجيدي محيي الديني اسمي وأعلامي على رأس الجبالي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي صدقت يا غوث الأعظم تقبلني 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 ولا تردد سوالي أغثمي سيدي أغثمي سيدي أغثمي سيدي انظر بحالي بحرمت سيدي الأبرار العلي علی السلام والسلام اللهم صل على سيدينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والعلي وفارك وسلم يا إلهي رحم فرما مسترح کے باسطے يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے باسطے مشکل حد کر شہے مشکل کشا کے باسطے کربلا عیرت شہید کربلا کے باسطے سيدي سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم حدا کے باسطے صدق صادق صدق صادق الاسلام بے غزب راضی و تازم و رضا کے باسطے بحر معروف و سر معروف دے بے خود سری جند حق میں گل جمعات باسطفا کے باسطے بحر شدی شعر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک حمد واقع بے ریا کے واسطے بلفراد کا صدقہ کرم کو فراد حسن و سعد بلحسن اور بوسعید سعزاد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری عبدالقاد قدرت نمہ کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندائر الزام قداج الاسفیہ کے واسطے نصر عبیس والے کا صدق صادق و منصورت دے حیات دی محی جان فضا کے واسطے تور عرفان اولو کو حبد و حسنہ بہا دے عدی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار غم بلزارتا بیک دے دادا بکاریہ بادشاہ کے واسطے خانہ انگل کو زیادہ روئے امان کو جمار شاہ زیادہ مولا جمالال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خانہ فضول اللہ سے حصہ گرا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے بارکات بارکات سے عشق حق دے عشقی عشق امتما کے واسطے خب اہل بیت آدم محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیش ہوا کے واسطے دل کو اچھا تم کو صدرہ جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدرول علا کے واسطے دو جان میں خادم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول مقتضا کے واسطے نور جان و مور ایمان و نور قبر و حشر دے بلہ حسین احمد نوری زیا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مستل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد نوری کر مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے بار احمد کر عطا مجھ کو رضا مصطفی اور شریعت کی بار مصطفی کے واسطے یا الہی سردر احمد پہ ہو وقتِ عجل یا الہی سردر احمد پہ ہو وقتِ عجل یا الہی سردر احمد پہ ہو وقتِ عجل مرشدی سردر احمد با رضا کے واسطے یا خدا سر پر میرے دائم رہے فضل رسول یا خدا صرف میرے دائم رہے فضل رسول یا خدا صرف میرے دائم رہے فضل رسول فضل کر فضل رسول بازفا کے واسطے ہم غلاموں کو ملے فیض رسول عاشمی مرشدی فیض رسول حق نما کے واسطے صدقہ اعیاء کا دیچ عین عجز علم و عمل عفو عرفان معفیت ہار اکتلا کے واسطے حمد بے حد ہے جناب کبریہ کے واسطے حدرود و ناد احمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدقہ اکبر اور فاروق عمر حضرت عثمان علی جل مرتضی کے واسطے بے جیارب ان پر رحمت اور سب اصحاب پر اور سب ازواج و آل اصفیہ کے واسطے ہو رسول دو جہاں کا فیض حمد کو بھی نصیب حضرت فیض رسول پیشوا کے واسطے ہو کرم تیرا الہی اور ہو فضل رسول ہو کرم تیرا الہی اور ہو فضل رسول ہو کرم تیرا الہی اور ہو فضل رسول مرشدی فضل رسول باسخا کے واسطے کر خدا کو نین کے سردار کا ہم کو غلام حضرت سردار احمد بیشوا کے واسطے دور کر ظلمت مناؤں کی الہی قلب سے شانس راج الحق چشتی مقتضا کے واسطے دور کر ظلمت مناؤں کی الہی قلب سے شانس راج الحق چشتی مقتضا کے واسطے دور کر ظلمت مناؤں کی الہی قلب سے شانس راج الحق چشتی مقتضا کے واسطے اور کردے صاف و روشن یا الہی دل میرا شاہ محمد با حسین اسفیہ کے واسطے حفظ میرک یا الہی تو مناؤں سے مجھے شاہ علی با حسین پارسا کے واسطے حضرت شاہ محمد جو کہ ہیں محمود حق شاہ غلام با حسین پرزیا کے واسطے عبد الرحمن اور حضرت خاجہ عبدالکریم شاہ عنایت با کرامت مقتضا کے واسطے میں سوالی مانگتا ہوں بھیک تیرے عشق کی سید شاہ بھیک میران رحمہ کے واسطے حضرت شاہ بل معالی اور داود عزیز شاہ محمد صادق سرق و صفا کے واسطے مجھ سے عسی و شقیق و یا الہی کل سعید بوسعید حضرت اہل زیاد کے واسطے شاہ نظام الدین بلخی و جلال الدین ولی عبد قدوز حدی راہ حدا کے واسطے یا الہی کر عنایت مجھ کو اپنا ذوق و شوق حدی و مرشد محمد رحمہ کے واسطے شیخ عارف راہ شریعت کے لیے شیخ عحمد عبد حق با حق نما کے واسطے شاہ جلال الدین و شمس الدین کے یا رب تفحر شاہ علیہ الدین صابر پار ازا کے واسطے حادی و مولا ہمارے شاہ فرید الدین ولی شاہ خطب الدین کا کی اولیاء کے واسطے یا الہی میرے ہر اکتام میں ہو تو معین شاہ معین الدین چشتی پیشبا کے واسطے شاہ عثمان و شریف زندنی کے نام سے خاجہ مودود چشتی با خدا کے واسطے فرمیرین اسرت الہی چاہے ظلمت سے نکال شاہ ناظر الدین یوسف مالکہ کے واسطے زہد و تقویٰ کر عنایت اور مجھے زاہد بنا شاہ محمد زاہد اہل وقع کے واسطے یا الہی بخش دے مجلوسیہ کے سب گناہ احمد عبدال چشتی مقتدہ کے واسطے شیخ بو اسحان شامی کے لیے اب رحم کر حضرت ممشاد علوی با خدا کے واسطے دے مجھے وہ بسر جس سے تو ہی تو آئے نظر بو عبیرہ بسری صاحبِ خدا کے واسطے بے خدی کا جام یا رب عشق سے اپنے پلا شاہ عزیفہ مرعشی اہل دعا کے واسطے شاہ ابراہیم عدم اور فضیر ابن عیاز خاجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے مجھ گداو بے نوا کی دستگیری کیجئے حضرت شاہ حسن سن بسری اولیاء کے واسطے دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر شاہ مردن شیر یزدہ مرتضا کے واسطے جام اپنے وصف کا یا رب ان یا رب ان آیت کر مجھے سرورِ عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے ان بزرگوں کو شفیل آیا ہوں میں دربار میں کر قبول ان کی شفاعت مجھ گدا کے واسطے سبحان ربک رب عزت عمہ یصفون وسلامنا على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر سلام جی سوہانی کری چمکا تے پاکا چاند دل افروز سات پیلا سلام حوش آزم ایمام متعا منوں کا جلوائے شان ہی قدرے پیلا سلام حوش آزم ایمام متعا سیدی مرشدی کبلہ شیخ خل حدیث سیدی مرشدی کبلہ شیخ خل حدیث سلائے دے آلہ حضرت پیلا سلام حصوش آزم ایمام متعا سلام حوش آزم ایمام متعا سلام حوش آزم ایمام متعا پرکاتشو بارد پاتشو بارد چلا چلا زل نور خیوش گر당 زل تول در حاصل زل الس Lane ناخده مستخدم پرکاتشو documentary محمد اللہ علیہ وسلم 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 محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ